بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورل آف اسلامیک سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ قرآن پاک کا وظیفہ ہے اور اس زمن میں میں آپ کو ایک صاحب کا مشاہدہ بھی بتاؤں گی کہ جنہوں نے اپنے کام کے لئے ہر سفارش کو استعمال کیا لیکن ان کی کوئی سفارش کام نہ آئی لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنا سفارشی بنایا تو ان کا کام ایسا ہو گیا اور غیب سے ایسے اسباب اس کے بن گئے کہ وہ خود حیران رہ گئے اور انہوں نے اپنے کام کے لئے قرآن پاک کی سفارش کو کیسے استعمال کیا کیسے قرآن پاک کی تلاوت کی کتنی کی وہ سب آج میں آپ کو ان صاحب کے مشاہدے کے اندر بتاؤں گے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مخترم حکیم صاحب السلام علیکم آپ کی کتاب مجھے شفا کیسے ملی اس کتاب میں عظمت قرآن کے واقعات درج تھے پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ قرآن پاک ہی ہمارے ہر مسئلہ کا حل ہے میرا ایک کام جو آٹھ نو سال سے اٹکا ہوا تھا اس کے لئے میں نے بہت کوشش کی بڑی سی بڑی سی فارش بھی کروائی لیکن کام نہیں ہو رہا تھا اور آخر میں مایوس ہو گیا ہمارے محکمہ میں ایک آفیسر ٹرانسفر ہو کر آیا میں ان کے پاس گیا میں نے انہیں اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرا سکیل بارہ ہے لیکن مجھے سکیل دو میں رکھا ہوا ہے لہٰذا آپ مہربانی کریں مجھے بارہ سکیل کا لیٹر نکلوا دیں آفیسر نے کہا کہ آپ اپنے کاغذات مجھے دے دیں میں کچھ کرتا ہوں کافی دن گزرنے کے بعد میں نے آفیسر کو کال کی کہ میرے کام کا کیا بنا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کام میرے بس سے باہر ہے میں نہیں کر سکتا آپ مجھ سے بھی اعلیٰ آفیسر کے پاس جائیں میں یہ سن کر بہت مایوس ہوا لیکن میں نے وظیفہ کرنا نہ چھوڑا مجھے یقین تھا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اب میرے پاس آلہ افسران سے کوئی تعلق یا سفارش کے لیے کوئی حوالہ نہیں تھا مگر میرے پاس سب سے بڑی سفارش قرآن کریم تھی سب سے بڑا افسر میرے گھر پر پڑا میرا قرآن تھا میں نے قرآن پاک کی سورہ قریش مسلسل پڑنا شروع کر دی گھر سے پڑتا ہوا نکلا راستے میں ایک دوست ملا میں نے اس کو اپنی تمام پریشانی سے اگاہ کیا تو کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے وہ بھی افسر ہے لیکن کسی کسی دوسرے محکمے میں ہے اس کے پاس چلتے ہیں شاید وہ کسی سے آپ کا کام کروا دیں اگلے روز ہم وہاں اس کے پاس پہنچیں میں نے اس کو اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے کہا کہ میرا ایک تعلق والا ہے آپ کل وہاں چلے جائیں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کا کام ہو جائے گا اس دوران میں نے سورہ قریش پڑھنا نہیں چھوڑی سارا سارا دن پڑھتا رہتا اگلے دن اس افسر کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ سیدھا سیکرٹری کے پاس چلے جائیں میں اس کو کال کر دیتا ہوں میں فوراں سے سیکرٹری کے آفیس کیا ابھی میں سیکرٹری کے آفیس کے باہر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ سیکرٹری کے کمرے سے ایک شخص باہر آیا اور اس نے میرا نام پکارا میں فوراں سے کھڑا ہو گیا اور کہا میرا نام ہے وہ مجھے اندر سیکرٹری کے پاس لے گیا میں نے اس کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور میرے تمام کاغذات رکھ کر مجھے دو دن کا ٹائم دے دیا دو دن بعد میں دوبارہ اسی سیکرٹری کے آفیس پہنچا تو اس نے مجھے لیٹر دے دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ کو بارہ سکیل میں کر دیا گیا ہے میں لیٹر لے کر اپنے آفیس آیا سب حیران تھے کہ اس نے یہ کام کیسے کروا لیا یہ سب قرآنی سفارش کی ہی برکت تھی کہ میرا ناممکن کام ہو گیا اس واقعے کے بعد میں ابقری کا دیوانہ ہو گیا ہر ماہ ابقری رسالہ کا انتظار کرتا رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کی کتب کا بھی متعلیہ کرتا رہتا ہوں جس سے میرے مشاہدات اور تجربات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ